السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس معجزے کا ذکر کریں گے اس کا تعلق حضور اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک بڑا گہرہ تعلق اہل بیعت سے ہے اور اہل بیعت میں مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہے اس روایت کو لے کر بعض لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ اہل بیعت کی تنقیص کر کے انہیں کیا حاصل ہوتا ہے اور بعض لوگ اسے مولا علی کی شان میں بیان کرتے ہیں اور یہ موجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس موجزے کی وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہو ہیں اور اس موجزے میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے رسول کی خدمت گزاری اس کے اندر کیا کیا سمر کیا کیا اس میں فوائد جو ہے پوشیدہ ہیں ہم جانتے بھی نہیں ان میں سے ایک شہ سے اللہ نے یہاں پردہ اٹھایا حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے تو حضرت اسمہ بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہو کی گود میں تھا وہ اثر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اے اللہ اللہم ان علی فی طاعتکا وطاعت رسولکا اے میرے رب اللہ اے میرے اللہ علی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا اس پر سورج واپس لوٹا دے حضرت اسمہ فرماتی ہیں میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ تلو ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر فرعیتوها غربت ورعیتوها طلعت بعدما غربت اب بعض لوگ اس کے اندر یہ شکال نکالتے ہیں کہ بھئی دیکھو غزوہ خندق پہ تو سورج واپس نہیں لوٹا اور تم نے یہاں سورج واپس لوٹا دیا بھائی ہر جگہ ایک ہی اگزیمپل فٹ نہیں کی جاتی ہے غزوہ خندق میں جو سورج نہیں لوٹا اس میں بھی حکمت تھی تاکہ امت کو یہ بات پتا چل جائے کیونکہ وہاں پر اجتماعی معاملہ تھا انفرادی معاملہ نہیں تھا کہ ایسے حالات میں تم نے کیا کرنا ہے اور یہاں پر انفرادی معاملہ تھا انڈیویجول کا معاملہ تھا کلیکٹیولی جماعت کا معاملہ نہیں تھا تو ایک انڈیویجول کے لیے یہ اللہ کے رسول نے اللہ عز و جل کہاں یہ بات رکھی کہ باری تعالیٰ علی کی نماز قضا نہ ہو کیونکہ علی نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ تیری اطاعت میں کیا ہے اور تیرے نبی کی اطاعت میں کیا ہے اچھا یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے نا اسے امام طبرانی نے المعجم القبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر تین سو نوے امام حیثمی نے اسے مجمعہ الزوائد میں روایت کیا ہے اور امام زہبی نے اسے میزان الاعتدال میں روایت کیا ہے اور اسے ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی لاتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ ابن کثیر کو مانتے ہیں نا انہی کے کیمپ سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ روایتیں آپ کیوں بیان کرتے ہیں اس میں یہ مسئلہ وہ آپ کے اپنے بڑوں نے اسے روایت کیا ہے ہمارے بڑوں نے تو کیا ہے آپ کے اپنے بڑوں نے بھی کیا ہے اچھا اسی طرح اسے قادی عیاد الشفاہ میں روایت کرتے ہیں اور اسے امام سیوتی خصائص القبرہ میں روایت کرتے ہیں اور امام حلبی السیرہ الحلبیہ میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے اس میں بھی کئی جلدوں پر ہے اس میں بھی اسے روایت کیا ہے اور اسے امام قرطبی نے جو مفسر ہیں انہوں نے الجامع لحکام القرآن کی جلد پندرہ صفحہ 197 پر بھی اسے روایت کیا ہے اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسے امام تحاوی نے روایت کیا ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا امام طبرانی نے اور اس کے بعد وَاللَّفْزُ لَهُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ اور اس کے جو رجال ہیں وہ درجہ صحیح پر رجال ہیں تو اسے امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے اور دیگر اس کے اندر معاملات ہیں تو اس کے اندر بعد جیسے امام تحاوی جو ہے فی مشکل حدیث والآثار میں کہتے ہیں کہ اس کی جتنی سندیں انہوں نے روایت کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اسناد جو ہیں یہ درجہ صحیح پر ہیں بھی اسنادین یا صحیحین اچھا پھر اسی طرح امام نووی نے اس کو شرح مسلم میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے جو سارے راوی ہیں وہ ثقہ راوی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ اہلِ بیعتِ اتھار کی جہاں پر فضیلت کا ذکر ہوتا ہے بعض لوگوں کو پتا نہیں کیوں تکلیف ہوتی دیکھیں جی اہلِ بیعتِ اتھار کی جب بھی تعریف ہوتی ہے فضائل بیان ہوتے ہیں نا تو صرف ایک ہی طبقہ ہے جسے تکلیف ہوتی تھی صحابہ کے زمانے سے اور وہ کون تھے وہ خوارج تھے وہ کون تھے خوارج تھے اس کے علاوہ ہر کسی کو مولا علی کرم اللہ ہو جھو ہوں حسنین کریمین ہوں اچھا اسی طرح اہلِ بیعت میں حضور کی ازواج بھی داخل ہیں ان سب کے فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو جو مسلمان ہیں انہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے وہ تو بڑے خوش ہو کے ان فضائل کو بیان کرتے ہیں اور دیکھیں اس میں کتنا بڑا موٹی چھپا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی خدمت میں لگا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کہ حضور کی نیند خراب نہ ہو حضور پر حالت وحی ہے نیند خراب نہ ہو سفر میں بھی ہیں اس نیت سے بیٹھے رہے اور حضور کو نہ جگایا حضور کے آرام کو مقدم رکھا تو باری تعالی تیرے نبی کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور تیری وجہ سے لگا ہوا تھا تیرے کام میں لگا ہوا تو تو بھی یہ کرم فرما دے رحم فرما دے تو یہ اللہ کی طرف سے معاملے ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ جو انکار کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے انہیں اہلِ بیعت سے بھی بغض ہوتا وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے اندر کیسے کیسے موٹی چھپے ہوئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگ جاؤ تو اللہ تمہارے بڑے بڑے مسئلے حل کر دے گا اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہوگا کہ کسی کی نماز فوت ہو رہی ہو اور اللہ سورج کو لوٹا دے کہ تم نماز وقت پر پڑھ لو سبحان اللہ اس سے بڑی کوئی شئے ہوگی کہ بھئی جس چیز کا سوال سب سے پہلے ہونا ہے اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے اتنا بڑا احتمام کر دے تو بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ